اید مبارک آج وہ عظیم الشان دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانی کی ایک ایسی عظیم الشان مثال قائم کر دی جسے قیامت تک زندہ رکھا جائے گا یوں تو پاکستان میں سال بھر کے اندر آنے والی دونوں عیدوں میں خاصا جوش و خروش دکھائی دیتا ہے لیکن عید الازحاء کے موقع پر تیاریاں ہمیشہ سے اپنے عروج پر رہتی ہیں ملک کے دور دراز علاقوں سے قربانی کے جانور بیچنے کے لیے بیپاری قریبی شہروں کا رخ کرتے ہیں اور قربانی کے جانور خاص سے مہنگے داموں بیچے جاتے ہیں لیکن اس سال بین الاقوامی معاشی بہران بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دہشتگردی کی وارداتوں نے عید کے محول پر خاصا اثر چھوڑا ہے منڈیوں میں گاہکوں اور بیپاریوں کی تقرار نجائز منافع خوری پولیس کی بھتہ خوری چنگی مافیا جالی کرنسی اور بہت سارے کسائیوں کے بہت سارے پیسے آج سچ کا سفر ایس سپیشل میں سید پر گاؤں اسلام آباد کی منڈی مویشیاں جہاں ہر سال عید قربان پر خوب رش رہا کرتا تھا لیکن اس بار نہ تو خریداروں کی بھیڑ ہے اور نہ ہی پچھلے سالوں کی طرح کی گہمہ گہمی کا سما مال کم ہے جانور حج سے زیادہ مہنگے ہیں گہا غیر مطمئن ہے اور بیوپاری ناخوش کیوں؟ بکروں کیمت میں کوئی خاص فرق پڑ گئے ہیں؟ خاص نہیں بہت خاص پہلے تو بہت ریزنیبل پرائز میں ملتا تھا مگر اب تو یہ ہے کہ بس منڈی میں آگ لگی ہوئی ہے یہ خوبصورتی کی قیمت ہوتی ہے اور خوبصورتی پر بکتے ہیں جانور مہنگ پائی اتنی ہے جو ابھی ایک ازار کا نوٹ ہے ایک سو کے برابر ہے گاہ کرتے ہیں مدد بحث کرتے ہیں اس چیز پر یہ کتنے کیوں مانگیں ہمارا تو دکانداری یہ مانگتے بھی ہیں وہ لگاتے بھی ہیں اس میں تو ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا رہتا ہے یہاں تو ہمارا اتنا مہنگا مال نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ کم داموں پر فروغتے ہیں کیونکہ تو پانچ سو چھ سر پر پرافٹ کے اوپر ہم جنوار بیج دیتے ہیں ایک دن میں کتنا جانور بیج جاتا ہے آپ کے؟ ایک دن میں تقریبا ابھی تک تو ہم نے ایک بکرا بھی نہیں بیچا ہے اس ٹائم تک قربانی کا انہوں نے کوئی پندرہ ہزار بولے تھے اور میں نے ان کو گیارہ دے دیئے لیکن گیارہ پر بھی راضی نہیں تو اب میں واپس جا رہا ہوں بکرا خریدا آپ نے؟ بکرا میں نے بچوں کو زد کی وجہ سے خریدنا پڑ گیا ہے موٹنگ تھا یہ زفلے نہیں نہیں مہنگائی تو اتنی ہے کہ دل نہیں کر رہا تھا لیکن بچوں کے آگے مجبور ہو گئے ہمارے ملک میں مہنگائی کس طرح بڑ گئی ہے جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ پچھلا کھا گیا ہے ابھی آپ دیکھ لیں گے یہ بھی جائیں گے تو کوئی آئے گا وہ کہے گا یہ کھا گئے ہیں پھر جب وہ جائے گا تو وہ دوسرا آگے یہی کہے گا تو یہ کب تک چلتا رہے گا اس وقت ملک میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں ایک عام تاثر ہے کہ مہنگائی پر قابو پانا اب حکومتوں کے بس کا کام بھی نہیں رہا لیکن اید الازہاں کے موقع پر ناجائز منافع خوری اور قربانی کے جانور کی مو مانگی قیمت لگا دینا بھی اچھا خاصہ دھندہ ہے ایسی صورتحال میں اکثر اوقات قربانی کے جذبے سے سرشار گاہاک ہاتھ مسلتہ رہ جاتا ہے آج ہم منڈی میں بھی کھڑے ہیں تو بکروں چھوٹے چھوٹے بکرے کے ریٹ وہ کہہ رہے ہیں بیس پیس ہزار پچیس پچیس ہزار چوبیس ہزار دیکھا جائے تو وہ بکرہ دس ہزار کا بھی نہیں ہے پوری منڈی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بکرے بہت مہنگے بیچ رہے ہیں مہنگے بیچ رہے ہیں کان مہنگے بیچ رہے ہیں پیچھے میں گئی پربانی کے جانوروں کی کئی گنا زیادہ قیمت لگانا تو ایک طرف ملک میں ہونے والی دہشتگردی کی وبانے بھی اس سالید پر گہرا اثر چھوڑا ہے گہاک اور منڈی مویشیاں کے بیوپاری سبھی خوف زدہ ہیں پربانی کے دنوں میں جانوروں کو دھوندہ ثابت کرنے کے لیے کچھ بیوپاری وقت سے پہلے ہی ان کے دانت توڑ دیتے ہیں کچھ کاروباری حضرات اپنے مال کے ایپ چھپا لیتے ہیں اور گہاک کو چونہ لگانے سے ذرا پرہیز نہیں کرتے جانور کی صحت کے بارے میں اکثر لوگ یہاں پر شکایت کر رہے ہیں کہ دانت وانت جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے لیکن بیچنے کوشش کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ابھی بھی میں یہ بکرہ ہی دیکھ رہا تھا وہ کبھی وہ کہتے ہیں نا چار داتوں والا چوڑا ہوتا ہے اور دو داتوں والا دوندہ ہوتا ہے تو وہ دونوں کا ایک ہی ریٹ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چوڑے کو کہہ رہے ہیں دوندہ ہے دوندہ کو کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن سید پر منڈی مویشیاں میں ممکنہ دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے اس وقت پولیس کا کوئی اہلکار موقع پر موجود نہیں ہے دار الحکومت کی انتظامیاں کو اصلاح پرواہی کا سختی سے نوٹس لینے کی ضرورت ہیں پولیس کا ایک بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یہاں کوئی اہلکار نہیں ہے فیلال تو نہیں آیا ابھی انہوں نے آیا دو دن پہلے آئیں گے دو تین دن تک نہیں دن کے بارہ بچ چکے ہیں ان کو آنا نہیں چاہیے پولیس والوں گیاں پہر انہوں نے بولا تھا آئے تھے ابھی نہیں آئے ابھی تک وہ کہہک جو ہیں وہ آپ کے خیال میں اس لیے بھی کم آ رہے ہیں سر بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ملک کے علات کو دیکھ لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے علات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ ڈر کے ہمارے باہر نہیں نکلتے ہیں اور باہر جاتے ہیں تو ان کو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے تو جب تک یہ ہمارے ملک سے دہشت گردی ہے اور یہ دوسرے تیسرے جو نظام آج کل چر رہے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے ہمارے علات دن بہ دن خراب ہوتے جائیں گے سید پور گاؤں کی منڈی مویشیاں میں اسلام آباد پولیس کے ناقص حفاظتی انتظامات کے علاوہ یہاں صفائی سترائی کے حالات بھی خاص سے پتلے ہیں سابقا چیئرمن سی ڈی اے کامران لاشاری نے یہاں جو کام شروع کیے تھے وہ اسی تک بھی مکمل نہیں ہو سکے جب کامران لاشاری صاحب آئے ہیں انہوں نے وزٹ کی ہے ہمارے گاؤں کا چیئرمن سی ڈی اے جو تھے پہلے جو چیئرمن سی ڈی اے تھے بہت اچھے ہمارے کام کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے یہ شیڈ منظور کرائے ہوئے تھے یہاں بکروں کے انہوں نے بولا تھا یہاں شیڈ بنا دیں گے ہر بندے کا اپنا اپنا شیڈ بنا ہوگا جو زیبہ خانہ ہوگا وہ انڈر گرونڈ ہوگا اس کے بعد جب وہ تبدیل ہوئے ہیں اس کے بعد ہماری منڈی کا کچھ کام نہیں ہوا جہاں کام تھے ہمارے سید پر کے وہاں ہی رکھ گئے ہیں اسی دوران سید پر منڈی مویشیاں میں جانور کی خریداری کرنے کے لیے ہلکہ انہے چونتیس لور دیر سے منتخب ہونے والے رکنے قومی اسمبلی ملک عظمت خان سے ملاقات ہو گئی عید قربان کے موقع پر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات اٹھا رکھے ہیں پوچھتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے اور پاک فوج اور عوام حکومت تمام پوری قوم جو ہے اس وقت ہر طرح سے قربانی دے رہی ہے ملاقن ڈیویجن میں دیکھا کہ ایک کامیاب آپریشن ہوا اس کی نتیجے میں امن قائم ہو گیا دماغ کے ہر جگہ ہو رہے ہیں لیکن وہ حالات جو وزیرستان یا ملاقن میں گزرے وہ باقی شہروں میں پنجاب کے شہروں میں یا سندھ کے شہروں میں وہ حالات اللہ کا شکر ہے کہ نہیں آئے اگر یہ اقدامات نہ اٹھائے ہوتے یہ اپریشن نہ کیے جاتے یہ فیصلے نہ کیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں آج پوری ملک میں ایسی ہی حالات ہوتے جس طرح ملاقن میں گزرے جس طرح وزیرستان میں جا رہے ہیں عید کی اندر قربانی دے رہے ہیں یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے لئے کہ اسی طرح ہم اپنے ملک کے لئے ہمیں کسی بھی قربانی سے ہم نے دریغ نہیں کرنا اور جتنی بھی ہمیں تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے اگر اس سے ملک بچ سکتا ہے تو ملک بچے میری جان جائے کوئی پرواں نہیں لیکن ملک سلامت رہے یہ پیارا پاکستان سلامت رہے دائشت گردوں نے ہماری عیدوں اور شبراتوں کے سب رنگ ہم سے چین لئے ہیں کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ خوشی والے دن بھی ہم فائرنگ اور دھماکوں کی بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اس وقت پاکستان دائشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور خاص سے نازک دور سے گزر رہا ہے ہمارے وزیرستان کے غیور عوام پیدر پہ مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کی عید ہجرت کے سائے تلے گزر رہی ہیں ایسے میں پورے پاکستان کو اپنے ان محسود قبائل کے بھائیوں اور فاٹہ سے تعلق رکھنے والے متاثرین کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کرنا چاہیے عید کے موقع پر بیچے جانے والے انوکھے مقدس بنائے جانے والے اور سونے کے بھاو بیچے جانے والے جانونوں کی قیمتیں کیا ہیں اس بریک کے بعد